بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیسے ہیں ڈیر فرینڈز امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وزیر علیہ پنجاب کی زیر نگرانی پبلک سکول ری آرگنائزیشن پروگرام فیس ٹو کے حوالے سے بنے جا رہی ہے ایسے تمام دوستہ اب آپ جو پیف سکول کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے ینگ انٹرپرینئر گروپ کے لیے کون کون لوگ جو اہل ہیں کون لوگ نا اہل ہیں کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور کون لوگ اپلائی نہیں کر سکتے یہ جاننے سے پہلے ہمبل ریکویسٹ ہے جو لوگ اس چینل پہ نہیں ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں جی تو ڈیر فرینڈز یہاں پہ سب سے پہلے بات کرتا چلو آن لائن اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ پچیس نومبر دوہزار چوبیس ہے آپ لوگوں کی آن لائن درخواستیں پچیس نومبر دوہزار چوبیس تک آپ لوگ آن لائن سبمیٹ کروا سکتے ہیں آن لائن اپلائی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آن لائن درخواست کا دسخص شدہ پرنٹ جو ہے پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے دفتر سینڈ کر دینا ہے سمجھ لیجے گا شرائط برائے ینگ انڈرپرینئر گروپ نمبر ایک ینگ انڈرپرینئر گروپ تین افراد پر مشتمل ہوگا گروپ تین مرد حضرات یا تین خواتین یا تین خواتینوں حضرات پر مشتمل ہو سکتا ہے جس میں سے ایک لیڈ درخواست گزار ہوگا یعنی آپ لوگوں نے جو گروپ بنانا ہے اس میں تین لوگ شامل ہوں اس کے بعد گروپ بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو اس میں تینوں کے تین مرد ہوں یا پھر تینوں خواتین ہوں یا پھر دو خواتین اور ایک مرد یا پھر دو مرد اور ایک خاتون پر مشتمل ہو جس میں سے ایک لیڈ درخواست گزار ہوگا نمبر دو مرکزی درخواست گزار جسے انگلیش میں لیڈ اپلیکنٹ کا نام دیا گیا ہے کا ام اے ام ایسی بی ایس سولہ سالہ تعلیم تعلیمی قابلیت کا حامل ہونا ضروری ہے جبکہ باقی دو درخواست گزاران کی جو تعلیم ہے وہ کم از کم گریجویٹ چودہ سالہ تعلیم لازمی ہونی چاہیے اگر آپ لوگ اس شرط پر پورا نہیں اترتے تو آپ لوگ اپلائے نہیں کر سکتے شرط نمبر تین ہے تینوں درخواست گزاروں کی عمر کی حد زیادہ سے زیادہ چالیس سال ہے عمر کا تائین درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ سے کیا جائے گا اگر تینوں میں سے کسی ایک کی ایج چالیس سال سے زیادہ ہے تو آپ لوگ اپلائے نہیں کر سکیں گے اگر آپ لوگ بلفرض اپلائے کر بھی دیتے ہیں تو آپ لوگوں کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گی نمبر چار ایک فرد صرف ایک ینگ انٹرپرینئر گروپ میں ہی درخواست جمع کروانے کا اہل ہے بازوکاتی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ یوں کرتی ہیں کہ ایک سے زیادہ گروپ کے اندر اپلائے کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستا ایک گروپ میں سلیکٹ نہیں ہوتے تو دوسرے میں دوسرے میں سلیکٹ نہیں ہوتے تو تیسرے میں اگر آپ لوگ ایک سے زیادہ گروپوں کے اندر اپلائے کرتے ہیں تو آپ لوگ نہ اہل ہوں گے نمبر پانچ ینگ انٹرپرینئر گروپ سکولوں کی دی گئی فہرست میں سے سات موزن سکولوں کا بامطابق ترجیح انتخاب کرے گا یعنی آپ لوگوں کے جو قریب سکول ہیں آپ لوگ ان میں اپلائے کریں منتخب کردہ سکولوں میں سے درخواست غزاروں کے مجموعی سکور کی بنیاد پر میرٹ پر آنے کی صورت میں ایک سکول آلارٹ کیا جائے گا یعنی اگر آپ لوگ سات سکولوں پر اپلائے کر رہی ہیں تو آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ میرٹ پر آ جاتے ہیں تو کوئی ایک سکول آپ لوگوں کو دیا جائے گا نمبر چھے مرکزی درخواست غزار لیڈ اپلیکنٹ کے پاس کم از کم تین سالہ پوسٹ کالیفیکیشن کا تجربہ ہونا ضروری ہے یاد رہے جو لیڈ اپلیکنٹ ہے اگر اس کی سولہ سالہ تعلیم کمپلیٹ ہے چاہے آپ لوگوں نے بی ایس فور یئر پروگرام کیا ہے آپ لوگوں نے ایم ایم ایسی کی ہوئی ہے آپ لوگوں کی ایم ایم ایسی یا بی ایس فور یئر کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر آپ لوگوں کے پاس تین سالہ تجربہ موجود ہے تو آپ لوگ لازمی طور پر اپلائے کریں اور اگر آپ لوگوں کا تین سال کا تجربہ نہیں ہے تو آپ لوگ اپلائے نہ کریں آپ لوگوں کی جو فیس ہے وہ ضائع ہو جائے گی سیٹیفکیٹ کا مطلوبہ نمونہ جو ہے وہ پیف کی ویب سائٹ پر موجود ہے آپ لوگ جو ہے وہ نمونہ اٹھائیں وہ سیمپل اٹھائیں اور اس کے مطابق آپ لوگوں نے جو ہے ایکسپیرینس سیٹیفکیٹ بنوانا ہے نمبر ساتھ حاضر سروی سرکاری ملازمین درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں یعنی اگر آپ لوگ گورنمنٹ ملازم ہیں تو آپ لوگ اپلیکیشن نہیں دے سکتے نمبر آٹھ تینوں درخواست گزاروں میں سے کوئی بھی فرد پیف یا کسی سرکاری ادارے سے بلیک لسٹ سزائی آفتہ یا مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والا نہ ہو یعنی اگر تینوں میں سے کسی ایک کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے یا آپ لوگوں میں سے کسی ایک کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے یا آپ لوگوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی اپلیکیشن گئی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بلیک لسٹ کیا گیا یا آپ لوگوں کے خلاف کوئی ایف آئی آر تھی اور اس کے بعد جو آپ لوگوں کو سزا ہو گئی یا خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کے خلاف جو ہے کوئی ریکارڈ مجرمانہ موجود ہے تو آپ لوگ جو اپلائے نہیں کر سکتے نمبر نو اور اس کے نتیجے میں فوجداری کاروائی شروع ہو سکتی ہے نمبر دس پی ایس آر پی یعنی پبلک سکول ریا اورگنائزیشن پروگرام فیس ون کے لائسنس یافتہ مرکزی لیڈ یا سپورٹ ممبران پبلک سکول ریا اورگنائزیشن پروگرام فیس ٹو کے تحت درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں یعنی یاد رہے ایسے تمام دوست احباب جنہوں نے فیس ون میں اپلائے کیا اور وہ لوگ سیلیکٹ ہوئے یا ان کا گروپ سیلیکٹ ہو گیا تو اب وہ لوگ اگر دوسری فیس کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ تمام لوگ اپلائے نہیں کر سکتے اور اگر آپ لوگ اپلائے کر دیتے ہیں تو وہ جو اپلائے کر دیتے ہیں وہ ریجیکٹ ہو جائے گی نمبر 11 پی ایس آر پی پبلک سکول ریا اورگنائزیشن پروگرام فیس ون کے لائسنس یافتہ افراد جن کو سکول الارٹ کیا گیا تھا لیکن انہوں نے سکول لینے یا فعال کرنے سے انکار کر دیا تھا وہ لوگ بھی اہل نہیں ہیں یعنی جو فیس ون کے آپ لوگوں نے اپلائے کیا فیس ون کے اندر اور اس میں جو آپ لوگ سیلیکٹ ہو گئے اور آپ لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے جو یہ کوئی سکول دیا گیا لیکن آپ لوگوں نے وہ سکول لینے سے انکار کر دیا تھا اب آپ لوگ دوبارہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں فیس ٹو کے لئے تو آپ لوگ جو اپلائے نہیں کر سکتے نمبر 12 تینوں درخواست غزاران درخواست کے ساتھ پولیس کریکٹر سیٹیفیکیٹ جمع کروائیں گے نمبر 13 ایسی درخواست جو غلط معلومات یا نامکمل دستاویزات پر مشتمل ہوگی رد کر دی جائے گی ریجیکٹ کر دی جائے گی تو دیئر فرینڈز یہ وہ تمام ٹرمز اور کنڈیشنز تھیں جو کہ ینگ انٹرپرینئر گروپ کے لئے رکھی گئی ہیں اگر ان میں سے آپ لوگ کسی ایک شرط پر پورا نہیں اترتے تو آپ لوگوں کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی بہت سارے دوست آپ ایک سوال یہ کر رہے تھے کہ اگر ہم لوگ بی اے بی اے سی یا ایم اے ایم اے سی ابھی ہماری اگر کمپلیٹ نہیں ہوتی ہمارا ریزلٹ نہیں آیا کیا ہم لوگ جو ہے لیڈ اپلیکنٹ کے طور پر اپلائے کر سکتے ہیں یا اپلائے نہیں کر سکتے تو یاد رہے یہاں کلیر کٹ جو آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی ایم اے ایم اے سی یا بی ایس فور یئر پروگرام آپ لوگوں کا کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ لوگ اپلائے نہیں کر سکتے ہاں اگر آپ لوگوں کی تعلیم بی اے بی ایسی ہے چودہ سالہ تعلیم ہے تو آپ لوگ جو ہے لیڈ اپلیکنٹ کے ممبر ضرور بن سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے دوست اب آپ یہ سوال بھی پوچھ رہے تھے کہ ساتھ سکول کون کون سے سیلیکٹ کرنے ہیں تو دیئر فرینڈز جب آپ لوگ آن لائن اپلائے کریں گے تو آپ لوگوں نے اپنے قریب ترین سکول وہ چیک کر لینے ہیں جو آپ لوگوں کے قریب ترین سکول ہیں آپ لوگوں نے جو ہے ان میں اپلائے کر دینا ہے اور جب آپ لوگ اپلائے کرتی ہیں تو اس ٹائم جو ہے آپ لوگوں کے سامنے سکولوں کے لسٹ جو ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بہت سارے دوست آپ جو ہے وہ اپنی جالی ڈگریوں بنوا لیتے ہیں تو کائنڈلی جو ہے اسے آوائیڈ کیجئے گا ادروائز آپ لوگوں کے خلاف جو ہے کانونی کاروائی کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ایسے تمام دوستہ حباب جنہوں نے پبلک سکول ری آرگنائزیشن پروگرام کے فرسٹ فیس کے اندر اپلائی کیا تھا اور انہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے لائسنس جاری ہو چکا ہے تو وہ تمام لوگ جو ہے اپلائی نہیں کر سکتے حال بتا ایسے تمام دوستہ حباب جنہوں نے پبلک سکول ری آرگنائزیشن پروگرام کے فیس ون کے اندر پہلے اپلائی کیا لیکن ان کے اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی کسی بھی وجہ سے تو اب وہ لوگ دوبارہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ تمام لوگ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں تو دیر فرینڈز یہ تھی آج کی اپڈیٹ اگر اپڈیٹ اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید اس طرح کی اپڈیٹس جاننے کے لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہوگی ملاقات اپنا رکھیں دیر سارا خیال